بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کھٹے آلو ہم گھر میں کیسے کھٹے آلو مزددار بنائیں گے اور یہ کیسے ٹیسٹ فول بنیں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کروں گی تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ ایک فرائی پین لیں گے اس میں میں نے تقریباً چار چمچ جو ہے وہ آئل کے ایڈ کیے اور ساتھ ہی کڑی پتہ سات آٹھ کڑی پتہ لیا ان کو دھولیا اور وہ ایڈ کر دیا اچھا کڑی پتے سے جو ہے نا وہ فلیور بہت ہی مزے کا آجاتا ہے اس کو ہم لوگ تھوڑا سا چٹھکا لیں گے اب ہم لوگوں نے کیا لیا ایک چمچ سابود دھنیا ایک چمچ زیرہ ایک چمچ نمک آدھا چمچ پیسیوی مرچیں آدھی چمچ حلدی اور ایک چمچ کٹیوی مرچیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ جو ہیں وہ لے لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پہ کر کے رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ کڑی پتے کو وہ کر لیں گے بھون لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ یہ مسالے آئیڈ جب کڑی پتہ جو ہے وہ بھون جائے گا تو پھر یہ جو مسالے ہم لوگوں نے لیا ہے یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہلکا سا سوتے کر لیں گے ساتھ ہی میں نے املی کی چٹنی میں نے املی کی چٹنی بنا کے رکھی بھی تھی تو وہ آئیڈ کر دیں گے آپ املی کا پل ڈال سکتے ہیں پھر ہم لوگ ذرا سا اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے پانی ڈالنے کے بعد یہ جو سارے مسالے ہیں املی کا پانی املی کی چٹنی ہے یہ ساری ایک دم ایک جان ہو جائے گی یعنی یہ پک جائے گی اب ہم لوگ ایک چمچ چاٹ مسالہ اور ذرا سا زردے کا کلر لیں گے وہ ڈال دیں گے تاکہ اس کا کلر بھی تھوڑا پیارا سا ہو کیونکہ جو ہم لوگ بزار میں کھٹے آلو کھاتے ہیں ان کا جو کلر ہے وہ بڑا اورنج اورنج سا پیارا سا ہوتا ہے میں نے ایک کلو آلو لیے تھے ان کو وائل کر لیا تھا پھر ان کو موٹے موٹے سائز میں کٹ لیا تھا بلکل چھوٹے سائز نہیں کیے یعنی کہ اگر ایک بڑا آلو ہے تو اس کے چار حصے اور چھوٹے آلو ہے تو اس کے دو حصے کیے ہیں اور اب ہم لوگ اس کو سارے مسالے کو آلو میں اچھی طریقے سے لپیٹ لیں گے تاکہ ہر آلو کے اوپر مسالہ بہت اچھے سے لپٹ جائے تو اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مسالے ہم لوگ صرف یہی ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ کوئی مسالہ نہیں ڈالیں گے اور یہ اسی مسالے کے اندر ہی بہت ہی تیسٹی کھٹے آلو بنیں گے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں کہ آپ لوگ بھی اس کو خوب انجوائی کریں گے یہ سمپل سی چھوٹی سی ریسپی ہے اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ٹرائی کریں کہ آپ لوگ بھی اس کو خوب انجوائی کریں گے تو ابھی میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آلو بلکل سپرٹ ہو گیا ہے مطلب کہ ہمارے آلو جو ہیں وہ بہت اچھے سے پک گئے ہیں سارا مسالہ جو ہے ان کے اندر اچھے سے لپٹ گیا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے یہ تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کے اندر کھٹاز بھی بہت مزے کی آئی ہے اور مسالہ بھی بہت اچھے سے لگا ہے جو چارٹ مسالے کا فلیور ہے وہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر باقی سارے مسالے بہت مزے کی لگ رہے ہیں تو اب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا اب یہ دیکھیں اس کا فائنل لک بہت تیسٹی بنی تھی جب آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ بھی بولیں گے کیا بات ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک آجائے ملوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ